بسم اللہ الرحمن الرحیم مکھن پیڑے کی بڑی زبردست جو ہے وہ ریسپی ہے بہت ایزی سی ہے میرے طریقے سے آپ مکھن نکالیں گھر میں اور اس کا دیسیگی بنائیں بہت ہی احسان ریسپی ہے تو ریسپی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بلینڈر لے لیں اور یہ دیکھیں یہ ایک باول ہے جس کے اندر میں نے آلموس پندہ سے بیس دین کی جو بلائی ہے وہ جمع کیوئی تھی میں چھوٹے چھوٹے باولز میں جمع کر کے دی فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو نکال کے ایک بڑے باول میں ڈال کے ملکہ اگر مجھے آج کے دن بنانی ہے تو میں نے رات کو ہی اس کو ایک بڑے باول میں نکال کے نیچے والے جو فریزر اس کے اندر رکھ دی ہے جب میں فریز کرتی ہوں تو اس میں دو دن بعد یا تین دن بعد تھوڑا سا دہی کا ایک ایک چمبہ جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہوں تو یہ میں نے ایک بلینڈر میں ہاف جو ہے وہ میں نے بلائی ہے ڈال لی ہے اور یہ دیکھیں فل بھڑنا نہیں ہے جگ اس میں تھوڑا سا بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے پانی ڈالنا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں گے تھوڑا سا اس کو ہلائیں گے تو جو مکھن ہے وہ اوپر آ چکا ہوئے تو آپ نے یہ مکھن ایسی ایسی اس کو ایک جو دیچکی ہے تو اس کے اندر اس کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پھر آپ نے تھوڑا سا اور بلائی لینی ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیپ وارٹر اس میں ڈالنا ہے جو بلائی ہے وہ فریز ہوئی ہوئی نہیں ہے بس صرف تھوڑی سی جو ہے وہ تھنڈی ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے بلینڈ کر لینا ہے تھوڑی دیر بلینڈ کریں گے اور پھر تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے اور تھوڑا سا اور بلینڈ کریں گے تو دیکھیں گے جو آپ کا مکھن ہے وہ بڑا مزے کا جو ہے وہ تیار ہو گئے تو آپ نے اسی طرح یہ میرے پاس جتنی بلائی تھی یہ تین دفعہ جو ہے وہ میں نے اس کو بلینڈر میں ڈالا تھا اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکھن جو ہے وہ نکال لیا تھا جب آپ کی ساری بلائی اس طرح سے بلینڈ ہو جائے اور آپ سارا ایک دیچکی میں سب بکٹھا کرتے جائیں جب یہ ساری بلینڈ ہو جائے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کا جو ہے وہ مکھن کے جو مزے والے پیڑیں ہیں وہ بنانے ہیں اور وہ نکال لیں اگر آپ کی یہ مکھن جو ہے وہ گرم ہے تو آپ تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈال دیں گے تو جو ہے سارا مکھن جو ہے وہ اوپر آ جائے گا موسٹی میرے ایکسپیرینس میں یہ بات ہے یہ کہ اگر آپ بلائی جمع کیوں ہی باہر نکال کے رکھ دیں گے for the whole day اور اس کو شام میں بلینڈ کر لیں گے اور تو مکھن جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے گا اگر آپ گرم بلائی بلینڈ کرتے ہیں تو مکھن اتنا مزے والا اوپر بن کے نہیں آتا تو یہ ہمارا تین دفعہ جو میرے پاس بلائی تھی وہ تین دفعہ اس کو مجھے کرنا پڑا ہے بلینڈ تو یہ بلینڈ ہو چکے اب ہمارے پاس مکھن آگیا ہے اور یہ دیکھیں جنابے والا مزے کے جو مکھن پیڑے ہیں وہ ہو گئے ہیں تیار آپ اس کو اس طرح کر کے نکالیں اور یہ اتنا مزے کا مجھے یہ لگتا ہے نا مکھن کا پیڑا کہ میں کیا بتاؤں اور اچھا اگر آپ اس کو پراتھے کے ساتھ صبح ناشتے میں تھوڑا سا مکھن اوپر شکر ڈال کے اگر آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزے آئے گا اور جو میں تھوڑا سا ایک باول جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں ہم شکر وغیرہ کے ساتھ یوز کرنے کے لیے اور باقی کا جو ہے وہ میں گھی بنا رہی ہوں تو میں تھوڑا سا مکھن نکال لی ہے اور باقی میں اسی طرح یہ دیچکی میں ڈال دوں گی اور سارا مکھن ڈال کے یہ تھوڑی دیر پکتا رہے گا آپ اسے کہہ لیں کہ آدھا گھنٹہ تو رام سے لگ جاتے ہے اس کو پکنے میں تھوڑی دیر یہ ہیٹ ہوگا پہلے بہت تیز آنچ پر جو ہے آپ نے اس کو نارمل آنچ پر آپ اس کو پکنے دیں دس منٹ پکے گا جب یہ پکنے لگ جائے گا تو اس کے اندر تھوڑی سی پھوٹیاں پھوٹیاں سے بننا شروع ہو جائیں گی وہ شاید لسی کی ہوں گی تو وہ نیچے بیٹھتی جائیں گی تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ بوائل کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے جیسے یہ بوائل آتا جائے گا تو جو لسی ہے یا اس کی جو بھی اس طرح کی پھوٹیاں سی ہیں وہ نیچے بیٹھتی جائیں گی یہ دیکھیں یہ باری جو پھوٹیاں یہ اس کو چھدی کچھ لوگ بولتے ہیں یا جو بھی ہے یہ اس طرح سے ہو جائے گی تو آپ نے اس ٹیج پر اس کو کیا کرنا ہے سٹین کر لینا ہے اگر آپ سٹین کر لیں گے تو آپ کا جو گھی ہے وہ بہت اچھا بنے گا یعنی کہ اس پورے پروسس میں آپ نے اس کو وہ مکھن پک گیا ہے تو دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس طرح سے جو اس کے اندر پھوٹیاں سے بننا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے اور اس کے بعد دیسی گھی پکانا ہے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی لسی ہے جتنا بھی کچھ ایکسرا وہ ہے جو لسی وغیرہ ہے وہ نکل جائے گی تو یہ اس طرح سے اس کو پکنے دیں آلموسٹ یہ بیس سے پچیس منٹ پکے گا اور اس کے بعد آپ کا مزے دار جو ہے وہ دیسی گھی ہو جائے گا تیار آپ کے اپنے گھر میں تو بہت ہی مزے کا یہ جو ہے نا مکھن اور دیسی گھی گھر میں تیار ہوتے ہیں آلموسٹ پندرہ دن کے بعد آپ خود جو آپ کے گھر کی بلائی ہے اس کو رکھ کے آپ نکال کے فریز کرتے جائیں اور اس میں تھوڑی تھوڑی سی دہی ایڈ کرتے جائیں اور یہ مزے دار سا جو ہے وہ مکھن اور دیسی گھی وہ تیار ہے تو آپ اس کو انجوائی کریں اور دعوں میں یاد رکھیں اور بھی جو ریسپی آپ بنانا چاہتے ہیں یا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں اور میری ریسپیز اگر آپ ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں کہ وہ کیسی بندی ہیں اپنا خیار رکھیں دعوں میں یاد رکھیں موسیقی